ہریانہ میں نئے سمات میٹر لگائے جا رہے ہیں جسے لے کر این بی نیوز کی ٹیم نے بجلی ویبھاگ کے اترکت مکہ سچیو پی کے داز سے خاص بات چیت کی انہوں نے اس دوران کیا کچھ کہا سناتے ہوں کمرشل سائٹ سے آتی ہیں کہ ان کے بیل زیادہ آگئے ہیں یا پھر ان کی ریڈنگ غلط ہے اس سب کے لیے ویبھاگ کیا کر رہا ہے کیونکہ ویبھاگ نے حال ہی میں کہیں کہ کمرشل سائٹ پر دھیان دینا زیادہ شروع کیا ہے کمرشل سائٹ کیا ہے یہ ہم جانیں گے ویبھاگ کے اترکت مکہ سچیو پی کے داز سے نمشکر سر یہ بتائیں کہ کمرشل سائٹ کو لے کر جو ہے تو کیا آسپیکٹ ہے یہ اور یہ لوگوں کی شکایتیں آج کل بجلی ہونے کے باوجود بھی کیوں آ رہی ہیں دیکھئے کمرشل سائیکل شروع ہوتی ہے کہ ہم میٹر کی ریڈنگ لیں اس کے بعد میٹر ریڈنگ لے کے اس کے پھر بیل بنایا جاتا ہے پرنٹ کیا جاتا ہے اور کنجومر کے گھر میں پرنٹیڈ بیل پہنچائے جاتا ہے اس کے بعد کنجومر اس کو ہمارے کسی دفتر میں آئے یا ڈیجیٹل پیمنٹ کی جاریے ہمیں پیمنٹ کرتا ہے اس کے اکاؤنٹ ریکنسیلیشن ہو جاتا ہے یہ ہے کمرشل سائیکل پھر اگلی باری پھر وہی چیز دوہرہ جاتا ہے تو اس میں صدھار لانے کے لئے کیا کر رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ عام طور پر سکھائیت آتا ہے کہ ہمارے میٹر میں ریڈنگ کچھ اور ہے اور آپ کے میٹر ریڈر کچھ اور کا بیل بنا دیا یا ہمارے ہم گھر میں تھے لیکن اس نے ہم گھر میں نہیں ہے یہ دکھا دیا یا ہم لوگ تھے لیکن اس نے کوئی آوریز بیل بنا دیا ایک یہ رہتا ہے دوسرا یہ رہتا ہے کہ آپ کا میں نے پیمنٹ کر دیا تھا اور وہ ایریر میں آ رہا ہے تو اس کے کمرشل سائیکل کو اگر ہم درست کرتے ہیں ایک بہت بڑا پرسنٹیز جو سکایت ہے کنجیومر کا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس کو دھان میں رکھتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے اب کی جو کام ہے وہ کام باقی چیزوں پر تو کری رہے ہیں لیکن زیادہ تر کام جو ہے سمارٹ میٹر کے جریع کیا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ بھارت سرکار کی ایک پروگرام کے مطابق ہمارے یہاں دس لاک سمارٹ میٹر لگا جا رہے ہیں یہ سمارٹ میٹر وہ ہے جہاں کنجیومر پریمیسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہمارے افیس سے ہی ساپٹوئر کے جریعے ہم میٹر ریڈنگ کر سکتے ہیں ایک اور اس میں یہ بھی کابیلیٹی ہے کہ پریپیڈ میٹر کی روپ میں بھی یہ کام کر سکتا ہے تو اس لیے عام طور پر جب میٹر ریڈر میٹر ریڈنگ کرنے کے لیے جاتا ہے ایک دن میں وہ زیادہ سے زیادہ چار گھنٹا ساڑھے چار گھنٹا کام کر سکتا ہے اس سے پہلے نہیں اور اس کے بعد میں نہیں لیکن کیونکہ یہ سبٹوئر کے جریعے ریڈنگ ہوگا تو چوبیس گھنٹے ہم میٹر ریڈنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے کانجیومر جگا ہوا ہے اس کا گھر کھلا ہوا ہے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے کیا ہوگا ہمارے جو بیلنگ سائیکل ہے اس کو ہم چھوٹا کر پائیں گے آپ کو پتا ہے کہ ریڈنگ سائیکل ہے وہ دو مہینے کا ہے تو جب ہمارا کیاپابیلیٹی بن جائے گا جو لوگ سمارٹ میٹر پہ آ جائیں گے ان کے بیلنگ سائیکل کو کم کرنے کی لیے بھی سوچا جا سکتا ہے اور کیونکہ میسین ریڈنگ لے گا تو اس لیے مان میڈ ایرر جو ایکچولی آپ کا بیل بننا چاہیے وہ بیل بنے گا اور ہم ساتھ ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ جو کانجیومر ہے اس کا کوئی سمارٹ پھون کا نمبر یا اس کا کوئی ایمیل اڈریس مل جائے تو اس کو بیل فیزیکلی دینے کے بجائے ایمیل کے جاریے یا پیڈی ایف فائل کے جاریے اس کو بھیج دیں گے اور اس کو بھی انکریز کریں گے کہ آپ ڈیجیٹالی پیمنٹ کرو تاکہ آپ کو دفتر میں آ کے لائن میں کھڑے ہونا کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اپنے کام چھوڑ کر اور افیس ٹائم میں آ کے پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ ابھی بھی جو ہمارے درکشن ہریانہ ہے اس میں قریب چاریس پرسنٹ ڈیجیٹال پیمنٹ ہو رہا ہے اتر میں تھوڑا کم ہے لیکن ابھی آر بان ایڈیا میں ایک خاص کیمپن ہم چلائیں گے کی کس طریقے سے ایمیل کے جاریے یا پیڈی ایف فائل کے جاریے وہ واتس اپ سے ان کو بیل جائے اور وہ ڈیجیٹال پیمنٹ کر دیں سر یہ بتائیں کہ ابھی دس لاکھ سمارٹ میٹر جو ہیں ہریانہ کو لات ہوئے ہیں ہماری جانکاری کے مطابق ڈیڑھ یا دو سال میں کےولی پانچ لاکھ ہی انسٹال پورے نہیں ہوئے ہیں اور بہتر لاکھ کے آس پاس کنیکشن ہے تو اسے ہم کیسے مانیں کی کیسے پورا ہوگا سارا دیکھیں یہ کی شروعات تھا تو پورے بھارت برش میں دو راج ہریانہ اور اتر پردیش کے لیے بھارت سرکار نے یہ پہل کیا تھا ہماری لیے دس لاکھ اور اتر پردیش کے لیے چالیس لاکھ میٹر کی بندوست بھارت سرکار کے ایک اپرکرم ہے ایس ایس ایل